سلام فرنڈس امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور خوش باش ہوں گے اور سردیوں کو خوب انجوائی کر رہے ہوں گے سید بیلو ایک طویل عرصے کے بعد انٹرٹینمنٹ کا ایک نیا دھما کر لیا آپ کے خدمت میں حاضر ہے جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ انسان کے زندگی گزانے کے لیے انٹرٹینمنٹ ایک لازمی جوس ہے یہی وجہ ہے کہ انسان اپنی انٹرٹینمنٹ کے لیے اور اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ نیا کرتا رہتا ہے کہیں نئے نئے ٹیم پارکز بنایا جاتے ہیں اور کہیں آئے روز نئے گانے اور فلمیں ریلیز کی جاتی ہیں اور آج کل کے اس جدید سوچل میڈیا کے دور میں آئے روز سوچل میڈیا ایپس میں نئے نئے فیچرز بھی مطارب کروائے جاتے ہیں تاکہ جدید دور کے تقاضوں کے مطابق عوام کی انٹرٹینمنٹ کا بندوبست ہو سکے تہم آج کل کے اس جدید دور میں بھی فلموں کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے بلکل اسی طرح جس طرح عاموں کو بھلوں میں اہمیت حاصل ہے یہی بجائے کہ آج کس دور میں دنیا بھر میں سماجی معاشرتی و تاریخی موضوعات پر بہتر سے بہتر فلمیں بنا کر پیش کی جاتی ہیں اور اس مصروف دور کی مصروفیات کے باوجود عوام اپنا قیمتی وقت نکال کر ان فلموں کو دیکھنے کے لیے سینما کا روک کرتے ہیں آج کے دنیا میں فلم جہاں بگیس سورس آف انٹرٹینمنٹ تو ہے ہی وہیں بہت سے لوگوں کا فلم میکنگ بگیس سورس آف انٹرٹینگ بھی ہے اور اس انڈسٹری کا کئی ملکوں کی معیشت کی ترقی میں ایک بڑا حصہ ہے ایک طرف جہاں ہالی ووڈ دنیا کی سب سے بڑی اور جدید انڈسٹری ہے وہیں بولی ووڈ سال میں دنیا میں سب سے زیادہ فلمیں بناتا ہے ان دونوں ہی انڈسٹریز کا بغور تجزیہ کر کے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جہاں ایک طرف ہالی ووڈ never compromise quality over quantity کے حصول کو اپنائے ہوئے ہیں وہیں بولی ووڈ والے اس حصول کے درجیاں کیا اڑائیں گے وہ تو اس حصول سے بلکل نواقف ہی نظر آتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جو سال میں سب سے زیادہ فلمیں ریلیز کی جاتی ہیں ان میں 98% دنیا کے ہر کونے کی فلموں اور مختلف کانٹینٹ کی کوپی نکل آتی ہیں اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے بلکہ ان کے چھاپنے کی تاریخ بہر لمبی ہے یعنی ایسا ہرگز نہیں ہے کہ آج کے دور میں فلم کی demand زیادہ ہے تو اس طرح کا compromise کرتے ہوئے کاپی کانٹینٹ اوان کو دکھایا جا رہا ہے بلکہ یہ 20-25 سال پہلے سے اور اس سے بھی پہلے 30-40 سال پہلے سے فلموں کو کاپی کرتے آئے ہیں اور یہ روایت آج بھی زندہ ہو جاوے تھے اور زور و شور سے جاری ہے یعنی اگر انہیں تاریخ کوئی روایتی چھاپا ماسٹر کہا جائے تو برا نہ ہوگا ناظرین چائنہ ہر چیز کی ریپٹیکہ بنانے میں دنیا بھر میں مشہور ہے اور آج چائنہ کی معیشہ دنیا کی دوسری بڑی بہنشت میں شمار ہوتی ہے آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ ہم بولی ووڈ کی کوپی فلم سے کہاں چائنہ پر پہنچ گئے تو ناظرین جس طرح مارکٹ میں ہر چیز کی ایک چائنہ کوپی موجود ہے بلکل اسی طرح انٹرٹینمنٹ کی دنیا میں ہر فلم و گانی کی ایک بولی ووڈ کوپی موجود ہے اب ہماری اس بات سے بہت سے لوگ آف اینڈ ہو جائیں گے کہ ہم کہاں بولی ووڈ کو چائنہ کی چیزوں سے ملا رہے ہیں تو جس طرح ہر چیز کی چائنہ کو بھی ساف پہچان میں آ جاتی ہے اور زیادہ دن چلتی بھی نہیں ہے بلکل ویسے ہی بولی ووڈ کی کوپی فلمیں اور گانی بھی ساف پہچان لیا جاتے ہیں اور یہ بھی چائنہ کی چیزوں کی طرح زیادہ دن چلتے نہیں ہیں لیکن پھر بھی ان کے میکرز لوکل اور انٹرنیشنل لوگوں کو بے وکوف بنا کے اپنی اپنی جیبے بھرنے میں خوب ماہر ہیں بیسے تو یہ دونوں ملکاپس میں دشمن ہیں لیکن چھاپنے کے شعبے میں یہ دونوں ہی ایک پیش پر نظر آتے ہیں آج کے ویڈیو میں ہم بولی ووڈ کے ایسے ہی کچھ شاہکار اور ایک مہا شاہکار آپ کے خدمت میں پیش کر رہے ہیں سارا سال نہ جانے کون کون سے فلموں کو چھاپنے کے بعد بولی ووڈ والے بلا آخر نہ صرف اس سال کے ہتام کوپٹ مووی سے کر رہے ہیں بلکہ نئے سال کے آغاز کی تیارے بھی ان لوگوں نے عوام کو چربہ مووی دکھانے کے ارادے سے کر لی ہے دسمبر کے آغاز کے ساتھی اینیمل مووی ریلیز کے گئی اتنی ہیوانیت کسی اینیمل میں نہیں پائے جاتے جتنی مووی میں اینیمل کے نام پر دکھائی گئی ہے بغیرتی ہیوانیت اور ہر طرح کے واحیات زند دکھا کر اس فلم کے میکرز اس کو سال کی کامیاب ترین فلم بنانے میں کامیاب ہو گئے تین گھنٹے اور چالیس منٹ کی اس نونسنس بکواس کو دیکھ کے لوگ خود سے یہ سوال کرنے پر مجبور ہو گئے کہ آخر کسی کے دماغ میں اتنا کرنچ کیسے آ سکتا ہے تو ناظرین یہ تب ہی ممکن ہے جب میکرز کو صرف اپنی فلم ہٹ کروانی ہو اور ان کے پاس سیوائے سرما ہے اور ایک خورفاتی دماغ کی کچھ نہ ہو تب جا کے اس قسم کے شاکار سامنے آتے ہیں تین گھنٹے چالیس منٹ کی اس بکواس میں جو تھوڑی سی سٹوری عوام کو سمجھ آئی وہ بھی ہالی ووڈ فلم گارڈ فادر سے اٹھا کے چھاپ دی اور باقی تمام تر فلم میں اس فلم کے میکرز اپنے دماغ کی اگلازت سکرین پر دکھاتے رہے خیر یہ باتیں ہو گئیں پرانی آپ کچھ نئی باتیں کرتے ہیں حالی میں فلم فائٹر کا ٹریلر ریلیس کیا گیا یہ فلم جنوری دوہزار چوبیس میں ریلیس کی جائے گی اور اس کی کاسٹ میں رتی کروشن، دیبی کا پاڑکون اور آنیل کپور ہیں اس فلم کے ٹریلر کو دیکھ کے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ اس کو کس ہالی ووڈ کی فلم سے چھاپا گیا ہے ہالی ووڈ کی فلم ٹاپ گن کو ٹوٹل سین ٹو سین کوپی کر لیا گیا ہے ٹوم کروز کی یہ فلم زیادہ پرانی نہیں ہے بلکہ یہ فلم دوہزار بائس کی کامیاب ترین فلموں میں سے ایک ہے اس فلم کے سینز کو دیکھ کے کچھ مواقعوں پہ تو گمان ہوتا ہے کہ گویا یہ ٹاپ گن مووی ہی ہو فلم کی پکچرائزنگ ہو یا پھر فائٹنگ سینز ہر چیز کو مکمل طور پر چھاپا گیا ہے یہاں تک کہ اس فلم کے بیگراؤنڈ میزک تک کو ٹاپ گن سے اٹھا گیا ہے اس فلم کے ٹویلر کو سائلینٹل یعنی ویداؤٹ ڈائلوگ کے ریلیز کیا گیا ہے کیونکہ شاید میکرز نے پکچرائزنگ اور فائٹنگ سین کے ساتھ ساتھ اسٹوری بھی اٹھا کے چھاپ لی ہے اور ان کو اپنی چوری پکڑے جانے کا پورا اندازہ تھا لہٰذا سیف سائٹ پر ٹویلر کو ویداؤٹ ڈائلوگ کے ریلیز کیا گیا حیرت کی حد تو تب ختم ہوتی ہے جب اس فلم کے میکرز کا دل صرف فلم کو کاپی کرنے سے نہیں بھرا اور جو فلم کا پہلا گانا ریلیز کیا گیا وہ بھی کاپی نکلا ان لوگوں کی ایسی حالت ہو چکی ہے کہ ان لوگوں نے جس گانے کو کاپی کیا ہے وہ خود بھی کسی حد تک کاپی ہی ہے ایسی بات ہرگز نہیں ہے کہ بولی ووڈ کے میکرز کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ ان کی چوریاں سرے عام پکڑی جاتی ہیں ان کو بھی علم ہے کہ کسی صدی کے اس جدید دور میں جو سہولیات ان کو میسر ہیں وہ عوام کو بھی میسر ہیں لہذا اپنی شرمندگی کو چھپانے کے لیے یہ لوگ اپنے چھاپے ہوئے چربے کو انسپیریشن، ریمیک اور موڈرن ایڈیپشن کا نام دیتے نظر آتے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ اپنے فائٹر نامی چربے کو یہ لوگ ان میں سے کون سا نام دیتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجئے گا and don't forget to subscribe آر چینل ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک اچھے سی ٹاپک کے ساتھ till then اللہ حافظ با بائے and thanks for watching